بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے جس کا نام ہے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈز یا سنگل انٹری سسٹم ہم نے اس کے ایٹ کسٹنز کو ڈسکس کر لیا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کسٹن نمبر نائن کرنے لگے ہیں ہم کسٹن نمبر نائن کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کوریڈ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کسٹن نمبر نائن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ اس لیکچور کو آپ نے سٹارٹس لے کے اند تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ایک سے دو جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے لیے نیو ہوں گے تو اگر آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے جو سٹوڈنٹس اس چینل کے اوپر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والے ہر لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یوں آپ کا اور میرا تعلق آپس میں جڑا رہے دیکھیں جی کسٹن نمبر نائن کو ڈسکس کرتے ہیں کسٹن نمبر نائن میں کہتا ہے کہتا ہے کہ ریٹیل ٹریڈ ہے وہ ڈبل اینٹری سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کرتا یا ڈبل اینٹری سسٹم کے تحت وہ اپنی ریکارڈنگ نہیں کرتا اس بزنس بیلنس شیٹ ایس فرسٹ جنوری ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو واس ایس فالوز اس نے بیٹا جی آپ کو فرسٹ جنوری دو ہزار بائیس کی بیلنس شیٹ بنا کے دی ہے کیش ان ہینڈ کیش ایڈ بینک سٹاک ٹیٹرز فرنیچر یعنی کہ ایسٹس آپ کو دیئے ہیں کریٹرز آپ کو دیئے ہیں کیپٹل اس نے آپ کو ٹوانٹی فار تھوزن روپیز فائنڈ آٹ کر کے دیا ہے یہ جو آپ کے پاس کیپٹل ہے بیٹا جی یہ آپ کے پاس اوپننگ کیپٹل ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اوپننگ کیپٹل نکالنے کے لیے اوپننگ سٹیٹمنٹ آف افیرز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نیکس دیکھتے ہیں کہتا ہے his position as at the end of the year 2022 was at the end of the year اس نے ہمیں position بتائی ہے کہ اس کے بزنس کی کیا position ہے cash in head 1000 روپیہ cash at bank 10,000 روپیہ start 12,000 کے debtors 9,200 کے ہیں furniture 3000 روپیہ and creditors 12,000 روپیہ اس میں کچھ assets اور کچھ liabilities آپ کو دی گئی ہیں ہم وہ دیکھیں گے نیکس کہتا ہے he bid you during the year rupees 18,000 18,000 روپیہ وہ business میں سے نکالتا ہے as a drawing out of which he spent rupees 12,000 on the cost of purchasing a motor car for business کہتا ہے اس نے 18,000 as a drawing کے لیے نکال لے ان 18,000 میں سے اس نے 12,000 پیہ spend کر دیا کس کے اوپر motor car کے اوپر اور وہ motor car بھی business کے لیے لی ہے تو بیٹا جی 18,000 business میں سے نکال لیا ہے اس میں سے 12,000 کی اس نے بائک پرچیز کر لیا ہے تو آپ کی جو drawings ہے وہ 6,000 روپیہ رہ جائے گی کہتا ہے prepare necessary statement to determine the net profit for the year and a balance sheet as at 31st number 2022 after making the following adjustment , ہم بیٹا جی ڈیکٹر کے اوپر 2 ٹک لگا لے دیکھیں ہمیں یاد رہی ہم نے اس کے اوپر 2 adjustment record کرنی ہے دیکھیں ہم سب سے پہلے میں closing statement بنائے سے پہلے 18,000 کے دو کام کی ہیں اس میں سے جو 12,000 روپے اس کی آپ نے motor کار خرید خرید کس کے لیے بزنس کے لیے تو بیٹا جی یہ پیسے تو بزنس میں استعمال ہوگی اس میں سے جو 6000 روپے remaining رہ گیا یہ ہماری کیا ہو جائے گی ڈرائنگز ہو جائے گی بزنس میں موٹر سائیکل نہ لے گیا تو پھر ڈرائنگز یہ بھی ٹوٹر 18,000 ہی رہنی تھی اس نے کہ 18,000 نکال 12,000 کی motor ویگ پر بزنس میں لے آیا اور باقی 6000 پچک اس کی ڈرائنگ بن جائے اب ہم اپنا جو question complete اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے سالو کر نا دیکھیں جی ہم نے اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں ہم بیٹا جی سب سے پہلے بتایا گیا cash in hand rupees 1000 ہم cash in hand لگے سب سے پہلے ہے cash in hand 1000 روپی اس کے بعد بیٹا جی ہم بتایا گیا ہے cash at bank ہم cash at bank لکھتے ہم cash at bank کی value 10 1000 روپی اس کے بعد ہم stock بتایا گیا ہم stock لکھتے ہیں stock کی value 12000 پہ بتا یہ ہے اس کے بعد دیکھیں ہم بتایا گیا ہے debtors debtors کی value 9200 اس کے اوپر 2 adjustment بھی ہیں ہم نے یہاں پہ لکھا debtors 9200 ہم نے کیا کیا اس میں سے پہلے جو پہلا کام ہم کریں less bad debts بتا اس نے آپ کو 400 روپیز بتایا ہے بھی question میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ 400 روپیز ہیں ہم اس میں سے سب سے پہلے کہ کریں تو یہ 8800 روپے آ جائے گا پھر بیٹا جی اس میں سے ہم نے less کر نی ہے پر وین دیکھیں پر وین ہمیں بتائی یہ ہے 5% یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر 5% لیں 8800 multiply 5 dividing by 100 کریں گے ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں کہتا 8800 multiply 5 dividing by 100 440 روپے ہمارے پاس پر وین آ جائیں 8800 میں سے ہم 8800 میں سے ہم minus 440 روپے کر دیں گے 8300 60 روپے کے دیکٹر ہمارے پاس remaining رہ جائیں 8300 کے دیکٹر جائیں اس کے بعد ہم نے بتائی furniture ہم یہ لکھتے ہیں furniture furniture کی value ڈائی گئی ہے 3000 پر اس کے اوپر بھی adjustment ہے کہتا ہی آپ نے furniture کے اوپر کیا کرنا 10% depreciation لیں ہم کریں گے less depreciation کیسے 3000 multiply 10 پٹا 100 تو یہ آجے گا 300 پیٹا یہ 10 کہیں کہ تو آجے گا 2700 روپے یہ لکھ لیا اب ہم نے question کے اندر ایک asset purchase کیا وہاں motor car جو ہم نے 12000 کے purchase کی وہ بھی ہم closing میں ہی لکھتے ہیں ہم نے موٹر car 12000 بیٹا جی اس کے اوپر بھی adjustment ہے کہتا ہے جی آپ نے furniture and motor car 10% depreciation لینی ہے تو ہم اس میں سے بھی less کر دیں گے depreciation 12000 multiplied 10 dividing by 100 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آرے گا 1200 ہم کیا کریں گے 12000 میں سے minus کر دیں گے 1200 ہم ارے پاس آرے گا 10800 روپے اتنے کی ہمارے پاس motor car رہے گے یہ تھے ہمارے assets اب ہم آتے ہیں liabilities کی طرف liabilities ہم بتائی گئی ہے credit ہم یہاں پہ لکھتے ہیں credit لکھ لیتے ہیں بیٹا یہاں پہ credit کی جو بیٹا ہمیں value بتائی گئی ہے 12000 پہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا 12000 اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کی کوئی liability نہیں بتائی گئی اتنی adjustment ہم نے وہ بھی record کر اتنی total کی side کا ہمارے پاس زیادہ آتا ہے asset side کا زیادہ ہمارے پاس آتا ہے ہم کریں 1000 اس میں 10000 پھر 12000 پھر 8300 پھر 2700 پھر 10800 بیٹا جی ہمارے پاس 44000 860 روپے 44000 860 ہم یہاں بھی لکھیں گے 44000 860 ہم یہاں بھی لکھیں گے اس میں سے less کر دیں گے 12000 تو ہمارے پاس آجے 32000 860 روپے 32000 860 روپے یہ ہمارے پاس آگے ہے capital بیٹا جی اس کو آگے لکھیں گے balancing figures یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کا answer بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو closing capital 32000 860 60 روپے اب ہم اپنی statement کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے profit last نکال ہے statement سے دیکھیں جی وہ statement کیا ہے وہ یہ statement ہمارے پاس بنی ہوئی ہے ہم سب سے پہلے کا لکھتے ہیں ہم سب سے پہلے بیٹا جی closing capital لکھتے ہیں closing capital یہ بھی نکال 32000 6860 اس میں بیٹا جی ہم add کرتے ہیں drawings کتنی تھی 18000 روپے بزنس میں سے نکال اس میں سے 12000 کی بائیک پر چیز کر لی باقی 6000 روپے ہمارے پاس drawings آ جیں گی یہ آجے گا 38000 8060 روپے بیٹا جی ہمارے question کے اندر fresh capital نہیں بتایا گیا اگر fresh capital نہیں بتایا گیا آپ نہ لکھیں اگر آپ نے لکھنا ہی ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں less fresh capital zero تو اس میں سے less کریں گے تو 38000 860 آئے گا اس answer کو ہم کہتے ہیں adjusted capital پھر بیٹا جی اس میں سے ہم less کرتے ہیں opening capital اپنی capital کتنا تھا وہ یہ بتایا گیا 24000 روپیز ہم یہاں پہ لکھیں گے 24000 38000 860 میں سے less کریں کہ 24000 تو آج اگر 14860 روپیز ہمارے پاس جو بیٹا جی answer آیا ہے 14860 آیا ہے یہ ہمارے پاس آگے ہے net profit net profit کیسے آیا adjusted capital کی amount زیادہ ہے opening capital کی amount کام ہے تو ہمارے پاس answer وہ net profit بہنگ دیکھیں بیٹا جی ہمارا answer 24860 روپے net profit میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام students کو question number جو ہم نے نائی اس کی بہت اچھے طریقے سمجھ آگے ہوگی اگر کسی student کو مسئلہ ہے بیٹا جی آپ کمنٹ سیکشن میں پور سکتے ہیں انشاءاللہ 24 hours آپ کو آنس دیا جائے گا ہم ملتے ہیں ایک نئی lecture کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں question number 10 کو discuss کریں گے تب تک اپنا بہت سا خیار کیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ